ایلن ماسٹ کی کمپنی نیورا لنک نے انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کا اعلان کر دیا ایلن ماسٹ کی کمپنی انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کے لیے پہلا کلینیکل ٹرائل کرے گی کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ اسے ایک خودمختار ریویو بورڈ کی جانب سے انسانی ٹرائل کے لیے مریضوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت مل گئی ہے یہ کمپنی معذوری کا شکار افراد کو اس ٹرائل کا حصہ بنائے گی تاکہ اپنی تجرباتی ڈیوائس کا تجربہ کر سکے جس پر چھ سال سے کام کیا جا رہا ہے گزشتہ سال امریکہ کے ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن ایف ٹی اے نے ایلن ماسٹ کی کمپنی کو انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا مگر پھر مئی دوہزار تیس میں کلینیکل ٹرائل شروع کی اجازت دے دی تھی نیورا لنگ کے جانب سے جاری بیان کے مطابق کلینیکل ٹرائل کے لیے ایسے افراد کے خدمات حاصل کی جائیں گی جو ریڈ کی ہٹی کی انسری کے باعث معذور ہو چکے ہیں ان افراد کے دماغ میں سرچری کے ذریعے اس حصے میں چپ نصب کی جائے گی جو جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے جس سے وہ محص خیالات سے کمپیوٹر کرسر یا کی بورڈ کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے